اب ہمارے ساتھ آتا ہے میش ٹپولوجی ٹپولوجیز کی ٹائپ میں سے یہ چوتھوہ ٹائپ ہے جسے ہم میش ٹپولوجی کے نام سے جانتے ہیں اسے ملٹی پوائنٹ بھی کہتے ہیں جیسا کہ میش ٹپولوجی کی ڈیگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر ایک کمپیوٹر دوسری کمپیوٹر سے خاص کیبل کے ذریعے کنیکٹڈ ہے یا ایک کمپیوٹر دوسری کمپیوٹر کے ساتھ ایک الگ کیبل کے ذریعے کنیکٹڈ ہے میش ٹپولوجی کی ڈیفینیشن کو اگر آپ دیکھ لیں تو ڈیفینیشن میں ہے کہ میش ٹپولوجی میں ہر ایک کمپیوٹر ہر دوسری کمپیوٹر کے ساتھ ایک الگ کیبل کے ذریعے کنیکٹڈ ہوتا ہے اسے ہم میش ٹپولوجی کہتے ہیں دوسری کمپیوٹر میں میش ٹپولوجی کی کنفیگوریشن بہت سے راستے پروائیٹ کرتے ہیں جیسا کہ ڈیٹا سینڈنگ کے لیے اگر ایک کیبل فیل بھی ہو تو بھی ہم باقی کیبل کے ذریعے ٹرافیک کو کنٹرول کر سکتے ہیں یعنی ہم میسج دوسری کیبل کے ذریعے بھی سینڈ کر سکتے ہیں میش ٹپولوجی جتنا زیادہ فائدہ مند ہے اتنا ہی زیادہ مہنگا بھی ہے کیونکہ اس نیٹورک میں بہت زیادہ کیبلز کا یوز ہوتا ہے جس میں ہر ایک کمپیوٹر ہر دوسری کمپیوٹر کے ساتھ ایک الگ کیبل کے ذریعے کنیکٹڈ ہوتا ہے جیسا کہ ڈائیگرام میں چار کمپیوٹر ہیں اگر ایک آفیس میں بیس کمپیوٹر ہو تو اس کے لیے کتنے کیبلز کی ضرورت پڑے گی آپ سوچ سکتے ہیں ان چار کمپیوٹر کے لیے ہم نے چھے کیبلز لگائی ہوئی ہیں اور اگر وہ بیس کمپیوٹرز ہو تو کتنے زیادہ کیبلنگ کی ضرورت پڑے گی تو اس کا اندازہ آپ لوگ لگا سکتے ہیں ایک اور بات یہ ہے کہ میش ہم اس کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں کیبلنگ ایک میش کی شکل میں مطلب بہت زیادہ ایک کمپیوٹر سے دوسری کمپیوٹر کو کیبل گیا ہے دوسرے سے تیسرے تیسرے سے چوتھ اس طرح ایک میش ٹائپ شکل بنایا ہوا ہوتا ہے اس لیے ہم میشٹ اپولوجی کہتے ہیں میشٹ اپولوجی کی کریکٹرسٹیکس میں ہیں کہ میشٹ اپولوجی میں ہر ایک کمپیوٹر دوسری کمپیوٹر کے ساتھ الگ کیبل یا پات کے ذریعے کنیکٹڈ ہوتا ہے اور دوسری پرنڈ میں ہے ڈیٹا کولیجن چانس نہیں ہوتا کیونکہ ہر کمپیوٹر دوسری کمپیوٹر کے ساتھ ایک الگ کیبل کے ذریعے کنیکٹڈ ہوتا ہے تو اس لئے ڈیٹا کولیجن کا کوئی چانس ہی نہیں ہوتا کہ ڈیٹا ایک دوسرے کے ساتھ ایک کمپیوٹر کا ڈیٹا دوسرے کمپیوٹر کے ڈیٹا کے ساتھ کیبل میں ٹکرائی اور لوسٹ ہو جائے اس کا چانس ہوتا ہی نہیں اور تیسری پوائنٹ میں ہے ایک کیبل کے ٹوٹنے کی وجہ سے پورا نیٹ وارک ایفیکٹ نہیں ہوتا میشٹ اپولوجی کے کنفیگوریشن بہت زیادہ مشکل ہے اور اس کا سٹ اپ بھی بہت مہنگا ہوتا ہے